اعوذ باللہ من الشیطان الراجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة و السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی علیکہ و صحابی کا یا سیدی خبیب اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امیدہ صاحب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ صاحب و جل ہم بات کریں گے تری پیس لون کی رکویسٹ ہے ویڈیو ضرور کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو کے شروع میں ہی عرض کرتے چلیں قوالٹی اس سے اوپر ہم نے آج تک نہ ہی بنائی تھی پہلے ایک تفہہ بنائی ضرور ہے جو آج بھی آپ لوگ مانگیتے تھے کہ بھائی وہی قوالٹی جس کے ساتھ وائلڈ بٹا تھا امریڈر تھی وہ لافٹ یئر میں اس سے لافٹ یئر والی تھی یہ والا سٹارٹ ہے لافٹ یئر کا لانٹ نہیں کیا تھا دو ریزن تھی ایک تو یہ کہ یہی ڈیزائن ہمارے آل ریڈی پرنٹ ہو چکے ہو گئے تھے بھائی مسٹیٹ دیکھیں یہ مسٹیٹس ہوتی ہی ہوتی ہیں جب آپ پروسیسنگ کروائیں گے اس طرح کے معاملات ہونا تو یہ چیزیں آ جاتی ہیں ائر لیڈ کا عمال ہو جا اور فیبرک کی قوالٹی پریمیم ترین ہے جتنی بھی مطلب اس کی یہ کہہ سکتے ہیں تریف کیڈ لائنٹ کم ہے سٹیمپ ان کے اوپر دیکھیں گے بن نصار منشن ہو گا اس سائٹ سے بھی دیکھیں گے یہ ویسے ہے ہی ائر لیڈ کا ائر لیڈ کناری نہیں ہے مال ہی ائر لیڈ کا تھا بارہ عرض کر چکے ہیں دوبارہ بھی بتا دیتے ہیں ائر لیڈ کیا ہے شیٹلیس کیا اور مینویل کیا ہے اس سے پہلے یہ عرض کروں گا کوشش کریں ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لی گئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں مال لینا نہ لینا وہ علیدہ بات ہے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگا انشاءاللہ کوئی مسٹیک ہو تو وہ ہمیں ضرور بتائیے گا مینویل لومز ہوتی ہیں جو روٹین وائز سب سے لو کٹاگیری میں کنسیڈر ہوتی ہیں مینویل یا آٹو اس کو کیوں لو میں کنسیڈر کیا جاتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ہلکی کوالٹی کا داگہ بھی کلائی جاتا ہے بل پرز اسی اسی کا داگہ ہوتا ہے اسی کاؤنٹ کا مینویل پر وہ بھی کلائی جاتا ہے لیکن اسی کاؤنٹ میں بل پرز ایک بورا یہ نا کاؤنٹل کے حساب سے آتا ہے سو کاؤنٹل کا ایک بورا کیا لیں ہوتا ہے پاؤنڈ کا سوری کاؤنٹل کا نہیں پاؤنڈ کا تو اس میں کیا چیز ہے کہ یہ بل پرز ہے ایک اسی کاؤنٹ کا داگہ ہی ساٹھ ہزار کب ہو رہا ہے اگر کوئی دوسری کاؤنٹل کا ہو گیا ہو گا اسی نمبر داگہ ہی آپ کو سمجھانے کے لئے اسی نمبر بولا ہے بس یہ اسی کاؤنٹ ہوتا ہے وہ تو ہو گا وہ بھی کسی اور کاؤنٹل کا اگر یہ ساٹھ ہزار کا بورا وہ باسٹھ ہزار کا ہو گا تیسری کاؤنٹل کا لے لیں تو وہ آگے گا پینس ایٹھ ہزار کا ستر ہزار کا یہ چیزیں اچھا جو ہوتا ہے نا مینویل لوم اس پہ ساٹھ ہزار والا بورا بھی کلائی جاتا ہے کہنے کو وہ بھی یہی ہو گیا اگلی اسی اسی ہے لیکن کوالٹی ہلکی ہوتی ہے ویسٹ روز اس میں زیادہ ہوتی ہے وہ کلائی جاتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے دکھا مینویل لیکن سپیڈ سلو ہوتی جس ورلہ سے وہ دکھا کلائی جاتا ہے اس کے بعد آج لاتی ہے شیٹل ایس شیٹل ایس میں جس طرح جیمپل دیا اسی نمبر دکھا اسی کاؤنٹ بورا ہے اس کا ساٹھ ہزار والا یہ مینویل پہ کل جانا ہے اچھا دوسری کمپنی کا ہے باسٹھ ہزار والا وہ شیٹل ایس پہ کلے گا اس کی وجہ کیا وہ کچھ بہتر ہو گا اب دو ہزار پہ بورا ہے اگر فرق ہے تو ظاہری بات آ رہا فیبرک پہ بھی فرق آگ لاتا ہے اب تیسری کوالٹی کیسی بے اور ایر گلیٹ پہ نہ ساٹھ ہزار والا چلے گا نہ باسٹھ والا چلے گا ایر گلیٹ پہ کاؤنٹ میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں ایک چیس کی کراسٹ ہے بل فرز ہے ساٹھ ہزار اور اسی کوالٹی کی سوری کوالٹی تو اچھی ہو کی کاؤنٹ وہی مطلب داکہ وہی اسی نمبر کا اس کی پرائس ہے ستر ہزار اس کا مطلب ہے تقریباً ستارہ پرسینٹ آل موسٹ آپ پہ پرائس تو سترہ پرسینٹ ریٹ بھی تو آپ ہو جا ایر گلیٹ اس لیے زیادہ لوڈ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اوپن کناری اوپن کناری کا ایشیو نہیں ہے وہ مینویل پہ بھی اس اوپن کناری بن جاتی ہے ایر گلیٹ اگر واقعی مال ہو تو وہ اسپینسیف ہوتا ہے بل فرز میں کہتا ہوں یہ اسی اسی ہے لیکن ہے یہ اوپر کی بہت اوپر کی قوالٹی مینویل پہ ہو جا تو وہ سو رپے میٹر ہے سترہ پرسینٹ بھی آل موسٹ ایڈ کریں تو ایر گلیٹ کا ایک سو سترہ رپے میٹر ہو جا یہ فرق ہوتا ہے ایر گلیٹ کیوں بار بار بولا جاتا ہے یہ بھی ایر گلیٹ لیکن انتہائی معذرت شیٹل ایس کے مال کو بھی زیادہ تر ایر گلیٹ کر کے ہی سیل کرتے ہیں وجہ کیا ہے دیکھیں کوئی بھائی نراز نہ ہو لیکن یہ ریالٹی ہے نائنٹی پرسینٹ دکانداروں کو بھی نہیں پتا چلتا دکاندار کیا بل فرض میں اپنی ارزمپل اس لیے دینے لگا کیونکہ ہم مال بنواتے ہیں ہم اگر ہود بنوائیں گے تو پتا ہوتا ہے ہم نے شیٹل ایس پر بنوائیا ہے ورنہ کوئی اگر ہمیں شیٹل ایس کا مال بھی کہنا ایر گلیٹ کا ہے اسی طرح کنارگا ہمیں بھی نہیں پتا کلنا یہ اتنا پتا نہیں کلتا بہت کم چانسز ہوتے ہیں پتا کل جاتا ہے دکاندار کو بالکل نہیں پتا ہمیں سارا پتا ایسی بات نہیں ہے جس سمگلانے کے لیے ریالٹی بتانے کے لیے ہمیں بھی نہیں پتا کلتا سمتا ہے یہ تو تھا ایر گلیٹ کا شیٹل ایس کا اور مینوال کا اب اگر ہم اپنی بات کریں ہم نے جس طرح آپ کو پہلے مال دیا تھا نا یہ والیم جو لانٹ کیا انارکلی کا اللہ کا احسان ہے وہ آمست ختم ہو چکا ہے وہ ہم نے مینوال پہ بنوایا مطلب سب سے لوگ والی لوم پہ لیکن آپ لوگوں نے کیوں لائک کیا ہے اللہ کا کرو رہا ہے احسان ہے ہم نے جو دگا لگوایا وہ وہی جو یوز ہونا تھا ایر گلیٹ پہ وہ ہم نے اس پہ یوز کروا دیا جس وجہ سے شاہن بھی زیادہ آئی پرائس بھی کم ہوئی اور آپ کو بھی فائدہ ہوا ہمیں بھی ہوا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے یہ پرائس بھی ان کے بری مناصب ہے مال بھی بہت اکھا ہے آپ لوگوں کے کیا فائدہ ہوا ہے مناسب ترین پرائس پہ اکھی قوالٹی مل گئی ہے اس میں قوالٹی میں جس طرح پہلے بتایا ہے دبتہ آلموسٹ سو سو وائل کا ہو جائے سو اسی کا نہیں ہے یہ ان لوگوں کو سو اسی بولا ہے جو پروسیسن کرواتے ہیں یا بہت اچھے ہولسیلر ہیں ان کو تو سمجھ آگی سو اسی کیا ہے یہ آلموسٹ سو بھائے سو کا ہے مینز یہ کہ یہ چاروں سائٹ سے سو بھائے سو ہو جائے انتہائی بہترین ہے شلٹ ایسے ہے جیسے یہ وائل ہے لیکن یہ اچھے سو دو اٹھاسی آلموسٹ بولیں گے ائر جیٹ کا مال ہے پرائس لافٹ یئر والی ہوگی اس سال والی نہیں اس سال والی اگر اس کی پرائس لانچ کی جائے تو میرے خیال سے یہ کم سے کم اگر ہم بھی دیں گے تو دو ہزار سے کم نہیں دیں گے اگر اس سال کا یہ ہوتا دیکھیں آپ لوگوں میں سے یہ قوالٹی تو ہم نے فرسٹ ٹائم لانچ کر رہے ہیں ڈزائن کٹھ لوگوں نے ضرور دیکھے ہوں گے وجہ کہا تھی کہ یہ لاسٹ یئر بھی بائے مسٹیک یہ والا ڈزائن ایسے تھے کہ ہمارے تین والی ام پہ لگے ہیں دو والی ام تو ہم نے لاسٹ ٹائم سیل کر دیئے تھے یہ تھا لاسٹ بہر اچپینسیو بھی تھا مطلب قوالٹی پریمیم ترین تھی اس لیول کی کوئی بھی قوالٹی نہیں تھی اس کو یہ جیس کا ڈبٹا ایون کے سم ٹائم میں بیمبر بھی اس طرح ہاتھ میں لیتا ہوں تو وہ بھی اتنی اتنی ہوتی مطلب ایسے ہوتی ہے اس کو تو جتنا مرضی بھی بل فرز ایسے بھی میں فولڈ کروں یہ اس کی چیز ہے ایون کے اس سے بھی کم یہ ہو سکتی اگر ایسے کر لیا جائے یہ ڈبٹا ہے جائے بہت سوفٹ بہت پریمیم ترین قوالٹی قوالٹی کے لحاظ سے جہاں تا کچھ میرے علم میں بھکی آپ لوگ زیادہ نالیج رکھتے ہیں میرے خیال سے ٹاپ ون پہ یہی قوالٹی ہوتی ہے احتیاطین ٹاپ ٹو کہہ سکتے ہیں سو سو وائلڈ بٹا میں نے اسے اوپر ویسے میرے علم میں نہیں ہوں گے یہ نہیں کہ نہیں لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے جی سو بھائی سو ہے مطلب کلارو سائٹوں سے مطلب تانہ بھی سو بانہ بھی سو داکر کا کاؤنٹ بھی سو اور ایر گلیٹ کے مال ہے اس کو بھی دیکھیں گے اوپن کرنا رہی مال ایر گلیٹ کے اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے ٹروزر جو برینڈ یوز کرتا ہے برینڈ سے میرا خمیشہ مراد یہ ہی ہوتا ہے جو ٹاپ فائلڈ پہ برینڈ ہوں آپ سمجھ کے ہوں گے جو ٹاپ فائلڈ پہ برینڈ ہیں اس میں بھی دیکھیں برینڈ ٹاپ فائلڈ پہ بھی ہونا وہ بھی کچھ قوالٹی ایسی بنا رہا ہے جو دوہزار کا سوٹ برینڈ سیل کر رہے ہیں یہ وہ چیز نہیں ان کا جو کم سے کم تین ہزار سے اوپر والا مال ہے نا اس کے ساتھ یہ ٹروزر یوز ہوتا ہے یہ اس لیول کا ٹروزر ہے اب بات کریں گے قوالٹی ڈوبٹے اور شلٹ کی کم سے کم جہاں تک میرے علم میں ہیں زیادہ تر برینڈ اس قوالٹی کا فور تھوزنڈ سے کم سوٹ نہیں دے رہے یہ ساری آلموسٹ وہی قوالٹی ہے بے فکر ہو کے لیں پرائس پہلے بھی بتا دیا ہے اب بھی بتا دیں گے جو لاسٹ ایئر لانک کرنی تھی یہ وہی پرائس ہوگی قوالٹی صرف آج تک ہم نے جہاں تک مجھے یاد ہے ایک والیم ہم نے لانچ کیا تھا میں بھی ایک کا تھا سوٹ ہوگا ہم دکھا بھی دیتے ہیں قوالٹی کا آپ لوگوں کو دوبارہ بتاتے ہیں جہاں تک میرے علم میں ہیں ہم نے صرف ایک والیم اس قوالٹی کا لانچ کیا تھا جو پچھلے سے پچھلے سال کا تھا اٹھارہ سو پٹلاس میں یا انیس سو روپے میں یہاں غالباً اٹھارہ سو روپے میں نیک امریڈڈ کے ساتھ یہ وہی قوالٹی ہے فیبرک کی آلموٹ پھر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ایک ہی ڈیزائن نظر آ گیا تھا آپ کو چھلے دوست کہیں گے یہ ہمیں بھی دلوا دیں گے انہوں نے یوز کی ہو گئے تھے اتنا سٹارک نہیں ہے پھر بھی کوشش کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ڈیمانڈ ہوئی تو انشاءاللہ بھی دلوا دیں گے یہ والی قوالٹی جو فیبرک کا آپ لوگوں نے یوز کیا ہے کیونکہ زیادہ تر ہمیں یہ بھی آیا تھا بھئی یہ تو ڈبٹ ایسے لیسے سر پہ ہے ہی نہیں انتہائی لائٹ ویڈ ہے جو یہ قوالٹی تھی اور یہ وہی قوالٹی ہے ایک عرض یہ بھی کرنی ہے کچھ دوست ویڈیو میں اس بات سے پریشان ہوتے ہوں گے لیکن یہ کٹنگ نہیں ہے اس کی یہ تو ٹھیک نہیں آپ کو لگ رہی اصل میں کٹنگ اگر حمزہ بھائی دکھائیں تو یہ اس کی یہاں سے کٹنگ ہو جی سٹریٹ یہ ڈیزائن ہی ایسے ہے بارڈر کا اگر آپ میں سے کچھ دوست زیادہ علم بھی رکھتے ہوں گے بیسیچلی یہ ایک برینڈ ہے اس کا ہی تھیم اٹھایا گیا تھا آپ لوگوں کو زیادہ تر کو اندازہ ہو جیا ہو جا دوبارہ آپ کو سمجھاتے ہیں چلیں جو آپ کو والیم ہم نے دیا تھا نا پریمیم قوالٹی تھی یہ بن نصار کی شروع کے دنوں میں غالباً تو یہی قوالٹی آلموسٹ یہی ہے بڑا احسان اللہ کہ لوگ ابھی بھی اس مال کی طریف کرتے تھے لیے بیسا مال کبھی نہیں آیا آپ کا دوبارہ بڑا گیا وہ ایسپینسیو بہت بن لیتا اب یہی پرنٹیڈ سوٹ ہے اٹھارہ سور پیسٹی پرائس ہو گی قوالٹی کے لحاظ سے دیکھا یہ تینوں چیزیں ہی پریمیم ترین ہے اے پلس 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 بول سکتے ہیں اس کو بہت حالی اس میں کوئی شکری فیبرک کے لحاظ سے اس سے اوپر برینڈ بھی میرا نہیں خیال بناتے ہوں گے یہ والی قوالٹی اینڈ قوالٹی مسوری بٹم لائن کہہ سکتے ہیں اس کو اس سے اوپر سو سو وائلڈ بلٹا اس کے اوپر مردانہ بریٹی آ جائے گی لوگ تقریباً چھ ہزار سات ہزار والے سوٹ ہوتے ہیں پانچ ہزار سے کم نہیں غالباً تو یہ وہ قوالٹیاں آ جائیں گی اس کے اوپر وہ ہوتا ہے اچ سو بیس بیس سو سو ہوتا ہے داکہ اچ سو بیس تانہ اچ سو بیس بانہ پھر ڈائنگ بہترین وہ اس انداز سے کلے جاتے ہیں اس کو اگر دیکھا جائے گا تو لیڈیز کے لحاظ سے یہ ٹاپ پہ آتی ہیں اس طرح کا فیبرک کوالٹی بہت پریمیم ترین ہے جتنی تریف کیلئے کم ہے نمبرین کی بات کیلئے فیبرک کو آج فرس ٹائم نائنٹی ایٹ نمبر دے دیں گے ڈزائننگ واللہ علم آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی لیکن اللہ کے حسانے پچھلے سال بھی ہماری یہ بہت سیل ہوئی تھی ڈیزائننگ کے لحاظ سے اس کو نائنٹی ایٹی فائف نمبر دے دیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی دیزائن دیکھے ہیں فرس ٹائم دیکھ رہے ہوتے تو میں بھی نائنٹی یا نائنٹی پلس نمبر دیتے ہیں ٹروزر کا فیبرک بھی کمال ترین ہے بہت اچھی چیز ہے بے فکر ہوں آپ ٹروزر بھی آلماسٹ اڈائی میٹر پہ ہو جا سوٹ کی میئرمنٹ آلماسٹ آلماسٹ سیون پوائنٹ سیون فائف میٹر ہو گی دوبارہ روپیٹ کرتے کے لئے ایک سوٹ کی پرائس صرف اور صرف اٹھارہ سو ہو گی دیکھیں اگر پھر دوبارہ یہی سوٹ دکھا دیتا ہوں یہ تقریباً دو سال پہلے اس کا نیک امریڈٹ کے ساتھ ہم نے اٹھارہ سو یا انیسو غالبنگ ریٹ لانچ کیا تھا تو دو سال میں صرف نیک نکال دیں تقریباً ڈیٹھ سو روپیہ نکال دیں پونے دو سو نکال دیں تو براہ مناسب ریٹ ہے بے فکر ہو کے آپ پر کیس کریں اور ایک عرض یہ بھی کرتا ہے چلو یہ وہی قوالٹی ہے لہو تقریباً تقریباً آپ دو ہزار پانچ سو روپے میں سوٹ آرام سے سیل کر سکتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے جو تو پرانا کسٹمر تھا اس کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ قوالٹی کی کیا ڈیمانڈ رہی تھی بے فکر ہو کے آپ ملگوائیں ٹرائی کریں خدا نہ ہستا کسی کا سیل نہیں ہوتا ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے آپ واپس بجلوا سکتے ہیں بے فکر ہوں لیکن قوالٹی کے لحاظ سے فرس ٹائم نائنٹی ایٹ پرسنٹ نمبر دیئے وجہ یہی تھی کہ اس طرح کا فیبرک نہ ہی روز روز ملتا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ نائنٹی پرسنٹ بلکہ سوری اس سے زیادہ ہی گئیں گے برینڈ ہی اٹھاتا ہے یہ والا فیبرک یہ کیس کا وائل کا ڈوبٹا آڈ لائے گا اگین ارز کرتے چلیں ٹروزر کی قوالٹی نوے ستر ساٹھ کلالی سے ہے آلموسٹ بہترین قوالٹی ہے بے فکر ہوں آپ ویڈیو سوری کافی لیندھی ہو رہی ہے ایک ڈزائن لی یہ والا آڈ لائے گا ریٹیل پرائس اس کے اوپر منشن ہے تین ہزار کلار سو پرٹلاس ہول سیل پرائس صرف اٹھارہ سو ہوگی ایڈ سوٹ کی دس سوٹ کا یہ والیم ہو جا اٹھارہ ہزار کا بنے گا فائیف ہنڈرڈ آل آور پاکستان کلالیس آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ جس میں دس سوٹ ہوں گے پریمیم قوالٹی ہوگی لون کی ائر لائٹ کا مال ہو جا وائلڈ بٹا اصل میں جس کی وجہ سے وائلڈ نام بنا تھا یوز کیا گیا ہے وہ یہی سو سو ہی ہوتی ہے تو وائلڈ بٹا اوریجنل جو وائل ہے وہی دوڈ بٹا ہو جا قوالٹی اگن ارز کریں گے جتنی تریف کیلہ کم ہے پریمیم ترین قوالٹی ہے فکر ہوگا آپ اس کو لیں انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گا آپ کے کسٹمرز کو بھی پسند آئیں گے یہ جس کا وائلڈ بٹا آجائے گا 3 پیس سوٹ ہوں گے دوڈ بٹا آلموست سو بے سوڑا ہو جا شرٹ آلموست ایچ سو دو اٹھاسی بولا جاتا ہے لیکن میرے خیال سے باقی واللہ علم یہ قوالٹی اس سے اوپر کی فیل ہو رہی ہے پروزر بھی نو ڈوڈ پریمیم ترین ہے ایچ سوٹ کی پرائس صرف و صرف اٹھارہ سو ہوگی ویب سیٹ پر ہم اس کی لائننگ دیں گے مطلب ٹیک دیں گے ٹائٹل دیں گے وہ ہوگیا پریمیم لون وید والڈ بٹا تو کوئی شرک نہیں ہے فیبرک کے لحیث کہوالٹی کے لحیث اس کو نائنٹی ایٹ پرسنٹ نمبر بنتے ہی بنتے ہیں جس لیول کی یہ کیوالٹی بنی ہوئی ہے دوبارہ رپیٹ کرتے کہ لیں ایچ سوٹ کی پرائس صرف و صرف اٹھارہ سو ہوگی دس سوٹ کا یہ والیم ہو جا دوبارہ روپیٹ کرتے کہ لیں ایک سوٹ کی پرائس صرف اٹھارہ سو ہوگی دس ڈیزائن کا یہ والیم ہو جا جو بند لائے گا اٹھارہ ہزار کا ایک سیٹمنٹ روائیں گے کلوریر کلارجز فائف انڈرڈ آئیں گے دو سیٹمنٹ روائیں گے کلوریر کلارجز آٹھ سو ہو جائیں گے تین سیٹمنٹ روائیں گے تو کلوریر کلارجز تقریباً الیون ہنڈرڈ ہوں گے کوشش کریں گے وان تھوزنڈ ہی ہوں دیکھیں کلوریر ہم نے خود نہیں لینے ہوتے آئیڈیا ہو جاتا ہے اتنے کلارجز پر لائیں گے لیکن مشورہ ہے جن کی کلارجز زیادہ ہو وہ بائے بس یا بلٹی منگوالیا کریں وائلڈ بٹے ہوں گے شرٹ بھی اگینرز کرتے چلیں پریمیم ترین کلارجز ہے شرٹ کی دوبٹہ بھی پریمیم ترین ہے اور ٹروزر بھی پریمیم ترین ہے کارٹن ہوتی ہے بیسیکلی یہ ساٹھ کلالیس ساٹھ کلالیس کیوں بولتے ہیں ایک درگہ ساٹھ کا ہوتا ہے دوسرا درگہ چلالیس کا ہوتا ہے چلالیس تو کارٹن ہی بولی جاتی ہے اچھی چیز ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آئے گی لاسٹ ڈیزائن لی یہ والا آج لائے گا اگینرز کرتے چلیں لاسٹ پر کوشش کیا کریں اپنا آرڈر ڈریکٹ ویب سائٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سائٹ ہائی جی www.binisar.com بل فرض آپ کو وہاں پر سمجھ نہ آئے آپ اپنا آرڈر ویٹس اپ پر بھی دے سکتے ہیں نیشنل کسٹمرز کے لیے ویٹس اپ نمبر ہیٹلی 0300-6692-630 انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے نمبر ہیٹلی 0300 اس سے پہلے وہ 0092 یا پلس 92 لکھیں گے اس کے بعد 0115141 یہ انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے رپلائے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ within 24 hours مل جائے کرے گا دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے بل فرض آپ نے رات نو بجے میسیج کی ہے اس کا رپلائے کوشش تو ہوتی ہے صبح فستہ مل جائے تو پریشان نہ ہوا کریں اگر کچھ لیٹ بھی ہو جائے رپلائے اللہ کے احسان ہے عالمسٹ سب کو ہی دیتے ہیں پیمٹ ایک سیٹ کی کیش آن ڈیلیوری ہی ہوگی جن کے دو سیٹ ہوں مطلب یہ کہ ٹھائٹی تھوزن سے زیادہ کی پیمٹ ہوگی تو وہ ہم اڈوانس منگوائیں گے ایک سیٹ کی پیمٹ اٹھارہ ہزار پانسو بنتی اتنی پیمٹ کیش آن ڈیلیوری بھی لوا دیں گے یہ ایشیو نہیں ہے ٹھائٹی تھوزن سے پلس ہوگی تو وہ ہم کچھ پیمٹ اڈوانس منگوائیں گے یا ہنڈریٹ پرسنٹ اڈوانس منگوائیں گے یہ ان لوگوں کے لیے اڈوانس کی یا پہلے کی بات بولی ہے جو فرس ٹائم کہہ رہے ہیں وہ پریشان ہوتے ہوں گے اڈوانس پیمٹ دیں گے اللہ کے احسان ہے زیادہ تر لوگ بھی ہول سیلرز ہیں ان کو پتہ پیمٹ کس طرح دے رہے ہیں امید ہے ویڈیو کی سمجھ لاکی ہوگی معذرت آج کی ویڈیو بھی کافی لیندھوی کوشش تو یہی تھی کہ کم سے کم ٹائم میں بنائیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہم حافظ